وہ خزائن جو ہزاروں سال سے مدفون تھے اب میں دیتا ہوں اگر کوئی ملے امیدوار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ملفوزات سیدنا حضرت اقدس مسیح معاود علیہ السلام نظریہ وحدت الوجود حضرت مسیح معاود علیہ السلام فرماتے ہیں بت پرست بھی وجودیوں کی طرح اپنے بتوں کو مظاہر ہی مانتے ہیں قرآن شریف اس مذہب کی تردید کرتا ہے وہ شروع ہی میں یہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین اگر مخلوق اور خالق میں کوئی امتیاز نہیں بلکہ دونوں برابر اور ایک ہیں تو رب العالمین نہ کہتا اب عالم تو خدا تعالیٰ میں داخل نہیں ہے کیونکہ عالم کے معنی ہیں ما یعلمو بہی اور خدا تعالیٰ کے لیے ہے لا تدرکہ الابسار موجودات کو جو وہ این اللہ کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے قرآن شریف نے این اور غیر کی کوئی بحث نہیں کی مہیو الدین ابن عربی سے جو منصوب کرتے ہیں کہ اس نے لکھا ہے یہ بات صحیح نہیں ہے خدا تعالیٰ فرماتا ہے جب انسان کو کچھ بھی خبر نہیں پھر بتاؤ کہ غیب کہاں رہی یہ تو پکی بات ہے کہ صفات کسی چیز کے اس سے الگ نہیں ہوتے خواہ وہ کہیں چلی جاوے پانی کو خواہ لندن لے جاؤ آخر وہ پانی رہے گا جب انسان خدا ہو تو اس کی صفات اس سے کیوں الگ ہونے لگیں خواہ کسی حالت میں ہو استحالہ کے ساتھ اس کے صفات مادوم ہو جاتے ہیں ہر ایک چیز کا بقا تو اس کے صفات ہی کے ساتھ ہے اگر ایک پھول کے صفات اس کے ساتھ نہیں تو وہ پھول کیوں کر ہو سکتا ہے پس اگر انسان خدا ہے تو پھر اس کی خدائی کے صفات اس کے ساتھ ہونے ضروری ہیں اگر صفات نہیں تو پھر نادانی سے اسے خدا بنایا جاتا ہے انسان ایسی ایسی مسئیبتوں اور مشکلات میں گرفتار ہوتا ہے کہ ٹکریں مارتا پھرتا ہے اور ایسا سرگردان ہوتا ہے کہ کچھ پتا نہیں لگتا ہزاروں آرزویں اور تمنائیں ایسی ہوتی ہیں کہ پوری ہونے میں نہیں آتی کیا خدا تعالیٰ کے ارادے بھی اس قسم کے ہوتے ہیں کہ پورے نہ ہو اس کی شان تو یہ ہے اِذَا اَرَادَ شَيْاً اَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونَ اس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کو اپنے ارادوں میں نامراد کرتا ہے وہ کوئی الگ اور طاقتور ہستی ہے اگر دونوں ایک ہوتے تو یہ نامرادی نہ ہونے پاتی یہ باتیں قرآن شریف کی تعلیم کے سری خلاف ہیں اور خدا تعالیٰ کے حضور خطرناک گستاخی کی باتیں ہیں اس قسم کے اعتراض کرنا کہ پھر دنیا کہاں سے بنائی بے عدبی ہے جب خدا تعالیٰ کو قادر مان لیا پھر ایسے اعتراض کیوں کیے جاویں آریا بھی اس قسم کے اعتراض کیا کرتے ہیں وہ خدا تعالیٰ کو اپنی قوت اور طاقت کے پیمانہ سے ناپنا چاہتے ہیں پھر دیکھو وجودیوں کے بڑے بڑے صوفی مرے ہیں اور مرتے ہیں اگر وہ خدا تھے تو ان کو تو اس وقت خدای کا کرشمہ دکھانا چاہیے تھا نہ یہ کہ آجز انسان کی طرح تلپ کر جان دے دیتے یاد رکھو انسان کی سعادت یہی ہے کہ وہ خدا تعالیٰ کے کاموں میں اپنا دخل نہ دے بلکہ اپنی عبودیت کا اعتراف کرے ہمارا تو یہ ایمان اور مذہب ہے کہ ایک فوق الفوق قادر ہستی ہے جو ہم پر کام کرتی ہے جیدھر چاہتی ہے لے جاتی ہے وہ خالق ہے ہم مخلوق ہیں وہ حی و قیوم ہے اور ہم ایک آجز مخلوق قرآن شریف میں جو حضرت سلیمان علیہ السلام اور بلقیس کا ذکر ہے کہ اس نے پانی کو دیکھ کر اپنی پنڈلی سے کپڑا اٹھایا اس میں بھی یہی تعلیم ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس عورت کو دی تھی وہ دراصل آفتاب پرستی کرتی تھی اس کو اس طریق سے انہوں نے سمجھایا کہ جیسے یہ پانی شیشہ کے اندر چل رہا ہے دراصل اوپر شیشہ ہی ہے اسی طرح پر آفتاب کو روشنی اور ضیا بخشنے والی ایک اور زبردست طاقت ہے اور یہ اعتراض جو کیا جاتا ہے کہ قرآن شریف غیریت اٹھانے آیا تھا اس کو وجودیوں نے سمجھا نہیں قرآن شریف ایک اتحاد عام مسلمانوں میں قائم کرتا ہے نہ یہ کہ خالق اور مخلوق کو متحد فضات کر دے نظائر کے بغیر تو کچھ سمجھ میں نہیں آتا پس ایسی کوئی مثال وجودی کو پیش کرنی چاہیے جس سے معلوم ہو جادے کہ خالق اور مخلوق ایک ہی ہیں انسان گناہ سے محبت کرتا ہے پھر وہ عین خدا کیوں کر ہو سکتا ہے وجودی کہتے ہیں کہ تم نے غیریت سے شریک بنا لیا ہم کہتے ہیں یہ غلط ہے ہم تو مخلوق مانتے ہیں کوئی الگ خدا تو تجویز نہیں کرتے اور پھر مخلوق بھی ایسی مانتے ہیں جس پر سارا ہی تصرف خدا تعالی کا ہے کیونکہ وہ ہی و قیوم خدا ہے جس کے سہارے سے زندگی قائم ہے خدا تعالی اس قسم کا ہی و قیوم نہیں ہے کہ جیسے میمار کی امارت کو ضرورت نہیں ہوتی کہ میمار اس کے ساتھ زندہ رہے یعنی اگر میمار مر جاوے تو امارت کو اس کے مرنے سے کوئی نقصان نہیں ہوتا بلکہ مخلوق کسی صورت میں اس کے سہارے سے الگ ہو ہی نہیں سکتی بلکہ اور مخلوق کی زندگی اور قیام کا اصلی ذریعہ وہی ہے ہم این غیر کی بحث میں ہرگز نہیں پڑتے قرآن شریف نے ان اسطلاحوں کو کبھی بیان نہیں کیا جو تعلقات خالق اور مخلوق کے اس نے بیان کیے ہیں ان سے باہر جانا گستاخی اور بے عدبی ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد و بارک وسلم انکا حمید مجید مطابعت کنیان مطابعت کنیان جنگا ببایسی مطابعت کنیان مطابعت کنیان ببایسی قرؑت